موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبارزہ جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل محمد تورین ویکلی ہورسکوپ ایٹ ٹو فرٹین نویمبر آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرگا یہ ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنا منتلی ہورسکوپ نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا لانگ ٹرم پلیننگ کے لیے وہ بیسٹ آپ کے لیے انشاءاللہ رہے گا ایسے تمام افراد جو کہ 20 اکیس اپریل سے لے کے 22 مئی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یہ تورس میں آتے ہیں اور ڈیٹو برد پتہ نہ ہو تو جیسے کہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا آپ نام کے پہلے عرف سے دیکھ سکتے ہیں بے یواؤ اگر آپ کے نام کے ابتدائی حروف ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ تورس کو پڑھ اور سن سکتے ہیں آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے یہ وینس یعنی کہ زہرہ ہے دن آپ سے جمعہ منصوب ہے عدد 6 آپ کے لیے لکی ہوتا ہے اور بہترین جواہرات میں آپ کے لیے جو ہے وائٹ سافائر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے بلیٹو پاس بھی آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے سم ٹائم ہم دور نجب بھی آپ کو کہتے ہیں ڈائیمنڈ بھی سم ٹائم ریکمنٹ کیا جاتا ہے چونکہ ڈائیمنڈ جو ہے وہ دونوں پلینٹس کو جو ہے ڈیل کرتا ہے سن کو بھی اور وینس کو بھی دونوں کو ٹچ کرتا ہے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے پرسنل ہورسکوپ میں اس کی کنڈیشن کے ہے یہ جو میں ویکلی ہورسکوپ آپ کو بتاتا ہوں یہ ویسٹن کلکولیشن سن بیزد ہیں اور یاد رکھئے یہ جنرل انفرمیشن ہے انڈویجیل کے لیے ہمارا نمبر ڈسپلے پی آ رہا ہوتا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے انڈویجیل ہورسکوپ کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے میں جو اہم تبدیلیاں ہیں اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ مرکری جو کہ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود تھا یہ آپ کے یہاں سے نکل کے ساتھویں گھر میں چلا جائے گی آپ کے خانہ مال سے متعلق تھا تو مالی طور پر جو آپ رکاوٹ اور بندش فیل کر رہے تھے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک بر پھر جو ہے اپنے سفر کو جاری ہو ساری رکھ سکیں گے ہاتھ ایک بر پھر آپ کا جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا اور صحت کے جو مسائل تھے جو نظرِ بد اور حسد جیسے جو علامتیں تھی چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنے اب آپ جو آپ سوچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ آلیڈی موجود ہیں یہاں بھی آپ کو انشاءاللہ کمفرٹ لیول جو ہے وہ ملتا رہے گا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی علامت آپ کے لئے چلی ہے پھر یہ آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر میں جا رہا ہے شریک حیال شریک کار کے ساتھ بھی جو غلط فہمی ہیں ان کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا چونکہ ساتھویں گھر کا حاکم بھی بارویں گھر میں لا شوری طور پہ آپ کو نگیشنز تو آ رہی ہیں اور مارس اور مرکری جو ہی 180 ڈگریز والے خانوں میں موجود تھے سو آپ کے لئے بہت احتیاط کی ضرورتی اور یقیناً آپ نے جیسے پچھلی ویڈیوز میں بیتا رہا تھا یقیناً آپ نے احتیاط ضرور کی ہوگی اب عملت کو سلجھانے کا وقت آگیا درست تاریخ کے بعد گیارہ تاریخ کے بعد جب گیارہ گوبل کے مرکری انٹر ہو جکا ہوگا آپ کے ذائچہ کے ساتھویں گھر میں تو بہت سارے معاملات آٹومیٹیکلی سلجنے شروع ہو جائیں گے اور اس سلجھاؤں میں آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی منگنی شادی دونوں پہ تیہ پانے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے سن آلڈی جو کہ آپ کے چوتھے گھر کہا کہ میں یہ شروع کر رہا ہے کہ خاندان کے بڑے آپ کے پیرنٹس آپ کے ازدواجی معاملات میں اب بڑی پوزیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرنا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں گھر کا محول کافی تبدیل ہو چکا مزید انشاءاللہ آپ اس ہفتے میں دیکھیں گے کہ بہتر ہوتا چلا جائے گا مالی معاملات میں آپ کا شائش فیل کریں گے اور پہلے سے آپ کافی بہتر ہوتا چلا جائے گا اس کے علاوہ اب وقت ہے اینامی بانڈ لینے کا اب اگر آپ ان چیزوں میں پارٹسپیٹ کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کے امکانات جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے بہتر اس کو حاصل کر سکیں سپیشنلٹی ٹریٹس کے لیے اگر آپ جمسٹون ویئر کرنا چاہیں اس وقت تو وائٹ سافائر یا بلیو ٹو پاز ویئر کیجئے اور سپیشلی اگر آپ جوب میں بہتری چاہتے ہیں اپنی یا جوب کے حصول میں کوئی پرابلم ہو رہی تھی تو پھر وائٹ اوپل پہننا آپ کے لیے انشاءاللہ زبدست ثابت ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری ویب سیٹ جاواجم.com پہ بہترین کلیکشن آپ کے لیے جو ہے موجود ہوتی ہے آپ گھر بیٹھے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ریل سٹون آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی جو ہے آپ کو مل جائے گی آپ کے تیسرے گھر کا حاکم بیتالاقربہ کا حاکم جو ہے یہ ساتویں گھر میں حبود میں جائے گا تیرہ چودہ پندرہ سو یہ ایک بہت ہی محتاط رہنے کا وقت ہوگا آپ کے بہن بھائی آپ کے عزیز و کارب آپ کی شادی کے معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیر کر سکتے ہیں سو آپ کو بہت ہی احتیاط کرنی ہے ایسے لوگ بھی جن کی شادیاں ابھی ہونے والی ہیں ان کو بھی محتاط روی احتیاط کرنی ہوگی اور جو آپ کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیر تو ایسی کیا جاتا ہے جیسے بندہ گھر بیٹے سیاسی چیزوں پر ٹاپک بھی جس پر مرضی بات کر رہا تھا ہم لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی چیزوں کو اور آپ کو اپنے ازدواجی معاملات کو بلکل کیر کے ساتھ اور بڑی دھیان سے جو ہے وہ آپ کو لے کے چلنا ہوگا فیمسی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے مگنیتہ پانے کے امکانات روشن ہیں ایڈوکیشن سکیل بارہ سے چودہ کی اس میں بہتری آئے گی بیسک ایڈوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو بھی یہی تیرہ چودہ پندرہ جو ہے کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑے گی نامے گھر میں موجود ہے سو آپ کے بیرونی ملک سفر کی رہے یہ بہتر ہو رہی ہیں آپ کی توجہ جو دے بائی دو ہے وہ سپچولیزم کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ ایک بڑا ہی پوزیٹیو سسٹم آپ کے لئے ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے علاوہ کیلی روزگار کے حوالے سے بیرونی ملک روابط آپ کے بڑھیں گے آپ کی تھوٹس میں فلسفہ کا رنگ وہ زیادہ بڑھے گا یہ جو سپچولیزم کی طرف آپ کو موو کر رہا ہے یہ آپ کو زندگی کے فلسفہ کو سیکھنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کے لئے دروازے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے جو کہ ایج میں آپ سے بہت بڑے ہیں ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع انشاءاللہ آپ کو مل سکے گا اس کے علاوہ آپ کی مدلی لوگ کے ساتھ آپ کے تعلقات یہ بھی بہتر ہوتے نظر آ رہی ہیں آپ کے آپ کے گولز آپ کے دوست احباب جو ہیں یہ اور آپ کی ہوپس یہ تمام سیکٹر بڑے ہی اچھا چل رہا ہے اور آپ کی ہوپس کمپلیٹ ہونے میں آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بہت ہی اہم رول ادا کریں گے کیری روزگار کے حوالے سے جو سٹپس آپ لیں گے پرودگار کے فضل سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور آپ آپ ایک پوزیٹیو سائٹ پہ چلتے چلے جائیں گے سپیشلی جو میریٹ خواتین ہے آپ کو بہت اچھا سپورٹ ملے گی اپنے ان لاؤز کی طرف سے آپ کی مدلی لوگ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے آپ کی جو سیبلنگز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے لیکن آپ کی جو میکا سائیڈ ہے وہاں پہ آپ کو بہت موتات رہنے کی زورت ہوگی چونکہ ڈائریکٹ ان کا جو انفلنس ہے وہ آپ کے ذائچے کے ساتھوں پارٹ پہ اور ذائچے کے بارویں پارٹ پہ بارویں گھر میں مرکری مارس کی جو ریجت ہے یہ آپ کو کسی اچانک کسی بڑے نقصان سے بھی دوچار کر سکتی ہے میں سپیشلی آپ سے خواتین سے کہوں گا کہ اگر آپ کچن میں کام کرتی ہیں تو آپ نے جو فائر ایلیمنٹس ہیں ان میں دھیان سے آپ نے استعمال کرنا ہے اور چھوڑی چاکو کا استعمال بھی بہت موتات رہوی سے لینا ہے اور جو میل ازرات ہیں آپ سے میں کہوں گا کسی بھی قسم کے لڑائی جگڑے سے آپ نے قطعی طور پر گریز کرنا ہے چونکہ یہ اس وقت آپ کے لئے کسی صورت بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ انفرمیشن آپ کے لئے جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تو بیل بٹن ضرور پوش کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے ویورشپ میں ہیں تو یہ ویڈیوز اپنی دوست ہے باب اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کر لیے کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اجازت چاہوں گا خدا حافظ